بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روائل نیوز کے ساتھ میں ہوں سیدہ شہر بانو مشرف یہاں پر آپ کو اہم خبر سے اگاہ کر رہے ہیں پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی نے یوم شہدائی پولیس پر خصوصی دستاویزی فلم جاری کی ہے دستاویزی فلم میں راہ حق میں جان شاور کرنے والے شہدائی کی لازوال قربانیوں کو خیراجی تحسین پیش کیا گیا ہے فلم میں شہدائی پولیس کی اہل خانہ بچوں بیگمات اور والدین سے دل کی باتیں کی گئی ہیں شہدائی کے بچے بھی پولیس فورس کا حصہ بن کر ملک و قوم کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں آئیے شہدائی پولیس کو خیراج تحسین پیش کرنے کے لئے بنائی گئی اپنی نویت کی پہلی ڈوکومنٹری فلم دیکھتے ہیں حاجی سجاد حسین مالک پیورچی فروائل نیوز ملتان سے ہمیں ریپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ با فضل اختبہ میرے باقی چار بیٹے ہیں اگر محکمہ یا حکومت پاکستان میرے بچوں کو کئی بارٹر پر بھی بلائے تو ہم بیجنے کے لئے یہ تیار ہے میں پولیس میں جاؤں گا اور اپنے پاپا کا نام رویشن کروں گا جگہ جگہ یاد آتی ہے بھولا تو نہیں جا سکتا وہ کمی کوئی چیز نہیں پوری کر ستی کوئی دولت نہیں کچھ نہیں مانکہوں سے کہو نمناک نہ ہو ماں اور بیٹا کے لے رہے گئے اپنٹ ہوتے تو وہ بھی ہم سب کے ساتھ خوچیاں بانتے ہیں جو ہمیشال تو ایشی توڑھو تھے میں گئیں گیا جا کے پتر دموں سے تیمیں آج جو مکن دل سینجے دل می بہنیا جو را ہے رودا میں مرنیا جب اچھے ایدویا یسے عباسا جیسے شہزادہ لے لیتا ہوا ہے جب دیڈ باری پڑی وی تھی تو امی ساتھ لٹک گہتی سکے وہ پکڑ لیا تھا اس ویڈ کو اور وہ لٹک گہتی کہ مجھے ساتھ لککے ہم زندہ ہے ہم زندہ ہے تاریخ بہت بہادر اور پاکستان سے محبت کرنے والے انسان تھے ان کو دہشتگردوں کی طرف سے دھمکیاں میں ملتی تھی سولان دیسمبر کو ہوا تھا یہ واقعہ تو وہ لوگ کچھ ہفتہ پہلے ہی ریکی پہ تھے پھر انہوں نے ان کو ہٹ کیا جو را ہے خدا میں مارے گئے وہ زندہ تھے وہ زندہ ہے تاریخ کے قرامی فائٹر تھے جوید اقبال کا سو بچوں کا کاتل اس پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا مومنپورے میں ہوا تھا مسئلہ وہ بہت زیادہ بام بلاس رائیوینڈ ایک مال روڈ پہ ہوا تھا واقعہ اس میں بھی انہوں نے پکڑا اس کے بدلے میں ان کی آوٹ آف ٹن ترقی بھی ہوئی اور وہ خود زخمی بھی ہوئے جو بڑا بیٹا میرا پولیس میں ہے اس کی عمر اس وقت سات سال تھی میں نے ان کو ایتا فادر دیکھا ہے ایتا پولیس اف سرطنی دیکھا بہت کم ٹائم دیا انہوں نے ہمیں ایتا فیملی کیونکہ وہ پولیس کو بھی اپنی فیملی سمجھتے تھے اس ملک کو بھی اپنی فیملی سمجھتے تھے جب سوچیں کہ شہادت کیا چیز ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ ہم سب قربان ہو جائے ملک پر بیٹے تو بیٹے رہ گئے اسر زیوڈر کی خاتر جب سرباندھ کا فنجو نکلے تھے میں تھرڈ جرنریشن پولیس آفیسر اور اللہ پاک نے مجھے بیٹا دی ہے انشاءاللہ وہ بھی پولیس میں ہی جائے گا میں اسپائر کرتی ہوں کہ میں پولیس کو جوائن کروں تو یہ ایک طریقہ ہے میں اپنی طرف سے اپنی فیملی کی طرف سے پولیس دپارٹمنٹ کو گف بیک کرنا چاہتی ہوں جگہ جگہ یاد آتی ہے بھولا تو نہیں جا سکتا وہ کمی کوئی چیز نہیں پوری کا سکتی کوئی دولت نہیں کوئی کچھ نہیں وہ پاک وطن پہ وار گئے وہ زندہ تھے وہ زندہ ہے مہا سے مل کے گئے ہیں مجھ سے بھی ملے ہیں انہوں نے بہت مصن کے اچھے طریقے سے کہا ہے کہ میں بہت پریشان ہوا جو پتہ نہیں کیا بات ہے شادی کو ابھی میرے ایک سال پانچ ماں ہوئے تھے اور بے بی ہونے والا تھا جب ان کی شہایدت ہو گئے پاپا سال پونجا زندہ کو چاہای ساہاں پاک ہوگا ہے پانچا جان میں انہوں نے دیکھا تو پیچھے بھاگ گیا ہوں وہ بھی بھاگ گیا ہیں تو جب ان کو پکڑے ایک کو پکڑ لیا ہیں جب ان کو پکڑے تو و جو پیچھے آلا تھا وہ بھاگنے لڈگا اس کو بھی پکڑے اور جیسے اس کو کندوں سے پکڑے کندوں سے پکڑتے سارے اس نے پر اپیسر نکالا اپیسر نکالتے اس نے فائرنگ کار دیا ایک ان کو یہاں پہ لگا ہے ایک فائر ان کو یہاں پہ لگا ہے اور وہاں پہ ان کی دیتھ ہو گئی ان کی شہادت کے بعد ڈیڑھ ماہ بعد بیٹاوا تھا ان کی بہت زیادہ ہم نے کمی محسوس کی اس وقت پہ اگر وہ ہوتے تو اپنے بیٹے کی بہت زیادہ خوشیاں کرتے پر وہ ہے ہی نہیں تھے اور خوشیاں کنوں نے کھڑی تھے ماں اور بیٹا کے لے رہ گئے ہیں ہسپینٹ ہوتے تو وہ بھی ہم سب کے ساتھ خوشیاں بانتے ہیں بیٹے کی خوشیہ ہوتی ہے سالگیرہ بھی کرتی اس کی اور پھر بھی ان کی کمی جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوتی ہے یہ لیس دعا ہے مولا کی یہ دین ہے میرے داتا کی یادے کے بھی ختم نہیں ہوتی اوشام کو بھی آتا ہے دن کو بھی آتا ہے کھانا کھاتی ہے روٹی بکاو ایسے ہوتا ہے کہ میرے پاس کھڑا پتہ ہی نہیں تھا کہ سیڈی لگا کی ٹیم بھائی بتایا نہیں تھا تھوڑی دے روی مجھے بھار سپون آیا اس کے والد آگے کہنے لگے گول کسے بات کر رہی ہو میں نے کہا بھار سپون آیا تو کہنے لگے کیا کہہ رہا ہے میں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹی وی لگاؤ تو جب انہوں نے ٹی وی لگایا تو سوکتہ وہ شہید ہو چکیا تھا جو را ہے خدا میں مارے گئے وہ زندہ تھے وہ زندہ ہے انہیں سال کا تھا جب وہ ڈیوٹی پر گیا تھا تننتی سال کا وہ شہید ہو گیا وہ ساب کو یہی کہتا ہوتا تھا کہ میں نے تو شہید ہو جانا میں نے شاہدی ہو گیرہ نہیں کرنی میں نے یہ رہنگ کا پنی مہا کو دینا جب وہ شہید ہو ایسے لگتا تھا ایسے شدادہ لیتا ہوا یہ دن ہے مولا کی یہ دن ہے میرے داتا کی جو دیس پہ جانے ہار گئے وہ زندہ تھے وہ زندہ ہے میرا بیٹا تھا بہت اچھا سی اللہ نے پسندہ آجا تھا اللہ دا آلے گیا بہت زیادہ انہیں بیٹے تھے میرا بیٹا تھے مجھے اچھا سیدھے میرا بیٹا تھے جب آپ سے تمہارے گئے تھا جو رسال توی تھی توڑوں تھے میں گئیں جا کے پتر دا موسیت میں آئے چھو مکیں اندر سینے تے لمی بہین گیا مجھے فقر ہے کہ میں ایک غازی تنویسہ انشاءد کا شہید کا والد ہوں اور میرا بیٹا بہت خموش طبہ تھا اور اس نے وہ دیشتگردوں کا منامہ میں ڈھٹ کر مقابلہ کیا آئی جی پنجاب نے اس کو نام بطور بہادری دیا اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے ریوینڈ میں تو انہوں نے تھریڈ مل گئی تھی کہ دیشتگرد آگئے ہیں جنہوں نے مطلب اجتماع میں دماغہ کرنے ہیں جب وہ لڑکا دیشتگرد آگے باغ رہا تھا تو میرا بیٹا اس کو روکنے کی کوشش میں آگے بڑھا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو اس نے اپنا بمبلاسٹ کر دیا جاکٹ پھار دی اور میرا بیٹا وہاں مضامت کے دورانی بمبلاسٹ سے مضامت کرنے کے دورانی شہید ہوگی حیات خان صاحب جب زندہ تھے تب بھی ہمارے لیے وہ بیث فخر اور بیث وقار تھے اور وہ ایک یونیک کوالٹیز رکھنے والے افیسر تھے تین بجے سوہ تین بجے مجھے خضر بھائی کی کال آئی کہ ایسے نہ واقعہ ہوا ہے تو تم کہاں پر ہو تو میں گھر میں ہی تھا میں نے بھائی کے نمبر پر کال کی تو آگے سے کسی نے ریسیو کی پولیس ملازم تھے تو انہوں نے بتایا کہ ایسے بھائی کو فیر لگا ہے وہ اسپیٹل میں ہیں تو میں جلدی جلدی گاڑی پہ اسپیٹل پہنچا ہوں میرے پہنچنے سے پہلے ہی وہ شہید ہو گئے تھے اللہ پا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس ڈپارٹمنٹ میں اشارت کے لئے ہمارے بھائی کو چنا ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے خود وہ شہید ہوئے ہیں اور ہمیں اس عزاز سے نواز گئے ان کے اپنے بچوں کو اس عزاز سے نواز گئے جب تک دنیا قیم ہے تب تک ہمارے لئے وہ ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ ہم حیات خان شہید کے بھائی ہیں اور یہ بچے ہیں میرے شوہر نے اپنے وطن پہ قربانی دیئے وہ ان شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیا اور اس نے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑے ہیں اس لرز عزاز کی خاتر جب سرباندھ کا فنجا نکلے تھے دوپیر کو مجھے ایک دام فون آیا میرے ہزبین کے دوست ہیں تو انہوں نے مجھے کہ کہ شاہ صاحب کا کیا حال ہے تو میں بڑا چونکی اس بات پہ کہ یہ کیا مطلب ہے میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں شاہد آپ کو نہیں پتا ان کے گولی لگ گئی ہے تو ان کا پولیس مقابلے میں ان کو گولی لگ گئی ہے تو وہ مانگتی جا رہی تھی اور پہ میرے جو ریٹ ہیں وہ بھی کہیں کہ کیا ہو گیا لیکن جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو وہاں سے ڈیڈ بوڈی تھی سٹریچر پہ اور بہت زیادہ پلیس فورس تھی وہاں پہ کہ میرے پاؤں کے نیچے زمین نہیں کل گئی اور میں بز گر گئی تھی وہ زندہ تھے وہ زندہ ہے ہم زندہ تھے ہم زندہ تھے ہم زندہ ہیں جس طرح سے وہ خوبصورت تھے اسی طرح سے خوبصیرت بھی تھے اس طرح یہ ہے کہ انہوں نے میشہ تمیح سے بات کی اپنے چھوٹے کے ساتھ بھی میشہ بہت عزت کے ساتھ ان سے بات کرتے تھے مہارا ڈلی تھا اس کو بھی کر کے بات نہیں کرتے تھے ہمیشہ ہر کے ساتھ پہر تحجب گزارتے ہیں اللہ کا شکر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے ہدایت ہر نماز پہنچ گانا ریگولر پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اور میں بہت زیادہ اس پہ مجھے فخر ہے ٹھیک ہے ان کی اپسنس تو ہے لیکن مجھے پھر بھی فیل ہوتا ہے کہ وہ میشہ میری گایڈنس میں میرے ساتھ تھے میں چھ سال کی تھی جب میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی تھی اور کھڑا ساتھ میں بڑی بہن نے بیٹھ کے بتایا کہ سالحہ اببو کام پہ گئے تھے وہ اپنے آفیس گئے تھے تو وہاں سے انہیں اللہ تعالیٰ نے بلال گیا اور وہ اب آفیس نہیں آئیں گے وہاں سے نیچے میں ویرانڈا والی جگہ تھی وہاں پہ گئے اور وہاں پہ اببو کو انہوں نے لٹایا ہوا تھا میں کھڑی بھی تھی تو میں ان سے بات کرنے ہی کوشش کر رہی تھی اور مجھے رسپونس نہیں آیا تھا تو مجھے بہت حرانی ہوئی تھی کہ یہ کس طرح کی سلیپ ہے کس طرح کا سونے کا طریقہ ہے مجھے واقعی آئی سے پہلے میں نے کہا اس طرح اپکلوز اتنی زیادہ کوئی دیکھی نہیں تھی جید باڈی اتنے آفیس تھی وہ بھی اتنی قریبی کسی کی لیکن ایک چیز ہوئی تھی اسی دن جس نے پھر ایک چھ سال کے بچے کے اندر کافی زیادہ ایک چیز پیدا کی تھی جو کہ sense of loss ایک ہے جو پیدا ہو گیا تھا وہ یہ کہ جب برات کو جنازہ اٹھا کے لے کے جانا تھا جید باڈی پڑی ہوئی تھی ہے جب بھی بھی یاد ہے کہ جب لے کے جانا تھا تو محلے میں کافی لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے تھے ایک چیز پیدا ہوئی تھی ہے جب بھائی تھے جب بھائی تھے جب جب بھائی تھا جب بھائی تھے جب بھائی تھے کے مجھے ساتھ لکے مجھے پیدا ہیں جو دے سو پہ جانے ہاں رکے وہ زندہ کے وقت میں بھی ایک دنوں پرانس کے لئے جب تک کیا جب بھی اینجا فرائیتا جائے تو میں رائزت کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے وہ زندہ ہے میرے پاپا کی بہت زیادہ ہے کہ میں ستویر دیکھتا ہوں چھوڑتا ہوں میں پولیس میں جاؤں گا اور اپنے پاپا کا نامروفشن کروں گا مجھے فخار ہے کہ میرے والد شہادت کا رد پر فائز ہوئے اور انشاءاللہ میں بھی پولیس دپارٹمنٹ کا حصہ بنوں گا اور اپنے والد کے مشن کو جاری رکھوں گا زندہ ہے ہم زندہ ہے صرف اس ملک کے مرد جو ہیں ان کے وہ یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ اپنی جان اس ملک کے لئے قربان کریں بلکہ اس ملکی بیٹیاں اور عورتیں بھی یہ جذبہ رکھتی ہیں کہ اس ملک پر اپنا اپنے آپ کو قربان کریں زندہ ہے ہم زندہ ہے انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے کہ میں اس کو ڈالفین میں کرواؤں پولیس میں کرواؤں اور بڑاو دلے اور اس پاکستان کے حفاظت کر سکے انشاءاللہ با فضل اختبار میرے باقی چار بیٹے ہیں اگر میکمہ یا حکومت پاکستان میرے بچوں کو کئی بارٹر پر بھی بلائے تو ہم بیجنے کے لئے یہ تیار ہے جو راہ خدا میں مارے گئے وہ زندہ تھے وہ زندہ ہے وہ زندہ تھے وہ زندہ ہے ہم زندہ تھے ہم زندہ ہے ہم زندہ تھے ہم زندہ تھے ہم زندہ تھے مجھے مجھے